اسلام علیکم اچھا پہ ٹوپک کے نام ہے ایولوشن لیف جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اگر ایولوشن لیف کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے لائکو پسیڈا ایک ایسا گروپ ہے فرس گروپ ہے پلانٹ کا جہاں پہ آپ کو ٹرو لیف پتے نظر آئے سب سے پہلے پتے کس گروپ کے پاس آئے تھے لائکو پسیڈا کے پاس دو طرح کے لیف ہوتے ہیں ہر ایک درخت کے پاس ایک انا مایکرو فیل ہے کچھ کے پاس ہوتا ہے میکا فیل میکرو فیل آپ کے سامنے ہے جس کا یہ چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے سمال بلیڈ ہوتا ہے جہاں لیمینا کہہ سکتے ہیں اور ایک وین ہوتی ہے سمال سنگل وین ہوتی ہے جس کا یہ بڑا پارٹ ہوتا ہے لارچ بلیڈ ہوتا ہے جس کے پاس کافی زیادہ پیرلل یا ڈوائیڈ وینز ہوتی ہیں آپ اس کو نام دیتے ہیں میکا فیل ہیں یہ سب سے پہلے میکرو فیل لائکو پورٹس کے پاس آیا تھا اور میکا فیل سب سے پہلے سپرمیٹو فائڈ کے پاس آیا تھا میکرو فیل کیسے بنا اس کے دو ہائیپوٹسیز ہیں ایک انام آوٹ گروہ ہائیپوٹسیز ہے ایک انام ریڈکشن ہائیپوٹسیز ہیں آوٹ گروہ ہائیپوٹسیز کا کہنا ہے کہ جو اس ون وین لیف ہے سب سے پہلے جو ون وین لیف یہ والا میکرو فیل سب سے پہلے ایک وین رکھنے والا جو پتہ ہے یہ originate ہوا تھا جہاں سے نکلا تھا وہ تھا outgrowth ایک چھوٹا سا نکلا ہوا حصہ نیکڈ برانچ تھی primitive vascular plant کی تو یہ outgrowth تھی نیکڈ برانچ کی اس برانچ سے بننے والا سب سے پہلا جو پتہ تھا وہ one vein leaf تھا یہ کہنا تھا کہ اس کا outgrowth hypothesis کا تو outgrowth which give rise to one vein leaf تو یہ جو outgrowth تھی اس سے بناتا ہے ایک وین رکھنے والا پتہ جس کا نام کے micro fill ہے reduction hypothesis کہتا تھا یہ جو one vein leaf ہے ایک وین رکھنے والا جو پتہ ہے یہ سب سے پہلے originate ہوا تھا جس سے بنا تھا وہ تھا reduction in size size کا کم ہونا اور flat ہونا leafless برانچ کا ایسی برانچ جو پتہوں کے بغیر ہے اس کا flat ہونا اور اس برانچ کا size کا reduce ہونا اس سے بننا جو پتہ بنا تھا وہ one vein leaf چاہیے کہنا تھا کہ اس کا بیٹا reduction hypothesis کا اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ایک پتہ آتا ہے اس کا نام mega fill ہے اور mega fill آپ کا پتہ بڑا پتہ تھا جس کے بعد many vein ہوتی ہے کہتا ہے mega fill بننے کے تین method تھے تین process تھے تین step تھے over topping, play nation اور webbing ہے سب سے پہلا کونسا over topping مطلب کہ جتنے بھی برانچی سی نا وہ unequal development ہوئی اور سب برانچی were small while others were long کچھ چھوٹی تھی کچھ بڑی تھی unequal development کو کہتے ہیں دیارکول over topping ہے unequal development ہونا شروع ہو پھر بعد میں unequal development کے بعد ہوئی play nation جتنے بھی unequal branch تھی وہ arrange ہوئی ایک plane کے اندر تو one plane میں آ جانا become flat اس کو آپ نام دیتے ہیں دیارکول play nation تو play nation کا مطلب جو unequal development ہو رہی تھی ان branches کا arrange ہو جانا ہے ایک plane کے اندر جیسے ایک ادھر آ رہی ہے پھر ایک ادھر آ رہی ہے پھر ایک ادھر آ رہی ہے one plane میں آ جانا دیارکول play nation ہے پھر بعد میں کیا ہوا webbing webbing کا مطلب جتنی بھی space ہی نا over top branches کے اندر جو space ہے خالی جگہ ان space کو fill کیا گیا photosynthetic tissue سے اور connect کیا جائے these branches کے ساتھ یہ جتنے بھی branches سے جو کہ ان کے اندر space ہے وہ fill ہو گئی اور fill کرنے والے کون سے tissue سے photosynthetic tissue سے اور اس process کو نام دیتے ہیں دیارکول webbing ہے تو یہ جو flat leaf ہے یہ blade was form یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا ایک blade بن گیا اور اس کے اندر جتنے بھی branches سے وہ vein بن گئی اور اس طرح سے complete process سے کیا بن گیا mega fill بن گیا جزاک اللہ و خیر